ابن شہاب سے روایت ہے کہا گرمی اور سردی کے موسم میں جو تم شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہو تو یہ وہی چیز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ایک اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن یزید نے ابو سالمہ بن عبدالرحمن اور محمد بن عبدالرحمن بن صوبان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی ہو تو نماز تھنڈے وقت تک مؤخر کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا جہنم کی آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو دو محمد بن عبراہیم نے ابو صلی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا آگ نے عرض کی اے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما تو اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں تم جو سردی یا تھندک کی شدت پاتے ہو وہ جہنم کی سانس سے ہے اور جو تم حرارت یا گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ بھی جہنم کی سانس سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تین حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چار ابو احوص صلی اللہ بن سلیم نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے سعید بن بہب سے اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گرم ریک پر نماز ادا کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پانچ زہیر نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے سعید بن بہب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا زہیر نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے سعید بن بہب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہم کے خطبت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا زہر نے کہا میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیا زہر کے بارے میں شکایت کی انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے کہا کیا اس کو جلدی پڑھنے کی مشقت کے بارے میں انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ وآلہم سے روایت ہے کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب ہم اس کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سات قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ وآلہم سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور زندہ یعنی روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا عوالی کی طرف جانے والا یعنی آسر پڑھ کر چلتا اور عوالی یعنی مدینہ کے بالائے حصے کے بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا یہ بستیاں مدینہ سے دو تا آٹھ میل کی مصافت پر تھی قطعبہ نے اپنی حدیث میں عوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1408 عمر نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ وآلہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسر کی نماز پڑھتے تھے آگے بالکل اوپر کی روایت کے مطابق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1409 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت آنس رضی اللہ وآلہم سے روایت کی کہ ہم آسر کی نماز پڑھتے تھے پھر جانے والا قبا جاتا ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا قبا مدینے سے دو مل کی مصافت پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1410 اسحاب بن عبداللہ بن ابی طلعہ نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ وآلہم سے روایت کی کہا ہم آسر کی نماز پڑھتے پھر ایک انسان بنو عمر بن عوف کے محلے یعنی قبا میں جاتا تو انہیں آسر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1411 اللہ بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ وہ نماز زہر سے فارغ ہو کر حضرت آنس رضی اللہ وآلہم کے ہام بسرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا جب ہم ان کے خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے آسر کی نماز پڑھ لی ہے ہم نے ان سے عرض کی ہم تو ابھی زہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں انہوں نے فرمایا تو آسر پڑھ لو ہم نے اٹھ کر آسر کی نماز پڑھ لی جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ منافقی نماز ہے وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی چارٹھوں کے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1412 حضرت ابو امامہ بن سحل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے عمر بن عبدالعزی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم بہا نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں اثر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے پوچھا چاچا جان یہ کون سی نماز ہے جواب نے پڑھی ہے انہوں نے جواب دیا اثر کی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1413 عمر بن سواد آمری محمد بن سلم مرادی اور احمد بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی ان سب کیا الفاظ ملتے دلتے ہیں عمر نے کہا ہمیں خبر دی اور باقی دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی ابن وحب نے کہا مجھے عمر بن حارس نے یزید بن ابی حابیب سے خبر دی کہ موسیٰ بن سعج انساری نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے حفظ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارق ہوئے آپ کے پاس بنو سلامہ کا ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول ہم اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نکل پڑے ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے ہم نے دیکھا اونٹ ابھی زبا نہیں کیا گیا تھا اسے زبا کیا گیا پھر اس کا گوش کٹا گیا پھر اس میں سو کچھ پکایا گیا پھر ہم نے اس صورت غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا مرادی کا قول ہے کہ ہمیں یہ حدیث ابن وحب نے ابن لہیعہ اور عمر بن حارس دونوں سے روایت کرتے ہوئے سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چودہ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی کہا اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے ابو نجاشی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز سے اثر پڑھتے پھر اونٹ زبا کیا جاتا اس کے دس حصے کیا جاتے پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پندرہ اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعی بن اسحاق دمشقی نے خبر دی ان دونوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی البتہ انہوں یعنی اسحاق نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اثر کے بعد اون زبا کرتے تھے یہ نہیں کہا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سولہ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی شخص کی نماز اثر رہ گئی گویا اس کے اہل و آیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سترہ ابو بکر بن عبی شائبہ اور عمر ناقد نے کہا ہمیں صفیان زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی عمر نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے ابو بکر نے کہا انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھارہ عمر بن حارس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی حصر کی نماز رہ گئے تو گویا اس کے اہل و آیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھارہ ابو اصابہ نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے حشام سے انہوں نے محمد سے انہوں نے عبایدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرقین کے قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی آنسر سے روکا اور جنگ میں بشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیس یحییٰ بن سعید نے اور موتمیر بن سلیمان نے ہشام سے حدیث باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکیس شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ ابو حسان سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احضاب کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو اور گھروں کو یا فرمایا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے گھروں یا پیٹوں کے بارے میں شعبہ کوئی شک ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بائیس سعید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالہ روایت بیان کی اور انہوں نے بغیر شک کے بیوتہم وقبورہم یعنی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تئیس یحییٰ بن جزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ احضاب کے موقع پر جب آپ خندق کی گزرگاہوں میں سے کسی گزرگاہ پر تشریف فرما تھے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی آنثر سے مشبول کر دیا حتیٰ کہ سورج دوب گیا اللہ تعالیٰ ان کے قبروں اور گھروں کو یا فرمایا ان کے قبروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوبیس شتیر بن شکل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب کے دن فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی آثر کی نماز سے مشبول رکھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے پھر آپ نے اسے رات کی دونوں نمازوں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا یعنی مغرب کا وقت جا رہا تھا اس لئے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی پھر عاصر کی قضا پڑھی پھر عشاء پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچیس حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مشرکوں نے جنگ میں مشبول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشبول رکھا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے یا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے ملاکی جگہ حشاہ کا لفظ ارشاد فرمایا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھبیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونو سے روایت ہے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کے لئے قرآن مجد لکھوں فرمایا جب تم اس آیت پر پہنچو حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى تم مجھے بتانا چنانچہ جمع آیت پر پہنچا تو انہیں آگاہ کیا انہوں نے مجھے لکھوایا حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر اومو للہ قانتین یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی اور اللہ کے حضور آجزانہ قیام کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستائیس فضیل بن مرزوق نے شقیق بن اقبا سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت اسی طرح یعنی حافظو علی الصلاوات والصلاة العصر نازل ہوئی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہم نے اسے پڑھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منصور کر دیا اور آیت اس طرح ادری حافظو علی الصلاوات والصلاة العصر نمازوں کی نگے داش کرو اور خصوصاً درمیان کی نماز کی اس پر ایک آدمی نے جو شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے کہا تو پھر اس سے مراد حصر کی نماز ہوئی حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ آیت کیسے اتری اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے منصور کیا حصر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھائیس اسود بن قیس نے شقیق بن اقبا سے انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم یہ آیت ایک عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح پڑھتے رہے آگے فضیل بن مرزوک کی سابقہ حدیث کی معنید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھائیس معاذ بن حشام نے حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے یحییٰ بن ابی کسیر سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندق روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آنسر کی نواز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھے پھر ہم وادی بطحان میں اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد مخرب کی نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیز علی بن مبارک نے یحییٰ بن عبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکتیز ابو زیناد نے عارج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو وہ جب آپ دیتے ہیں ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1432 حمام بن منبع نے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے پاس آتے ہیں اس حدیث میں ملائکہ کا لفظ یتعاقبون سے پہلے ہے باقی روایت ابو زناب کی روایت کے معنی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1433 زہر بن حرب نے کہا ہمیں مربان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں قیز بن ابی حازم نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودہویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا سنو تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غلوب ہونے سے پہلے کی نماز میں مسروفیت سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمہ مل جائے گی آپ کی مراد اثر اور فجر کی نماز سے تھی پھر جریر رضی اللہ عنہ نے یہ آئیت پڑھ ہی وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غلوب ہونے سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر 1434 ابو بکر بن عبی شائبہ نے عبداللہ بن نمیر ابو عسامہ اور وقی سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی اس میں ہے سنو تم لوگ یقیناً اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤگے اور اس کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھتے ہو پھر راوی نے سمہ قرآہ جریر کے بجائے سمہ قرآہ یعنی پھر انہوں نے پڑھا کہا اور جریر رضی اللہ عنہوں کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1435 اسمائل بن ابی خالد اس پر بسرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا ہاں اس آدمی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میرے دونوں قانون نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1436 عبد الملک بن عمیر نے حضرت عمارہ بن روائبہ کے بیٹے سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور ان کے پاس بسرہ کا ایک باجندہ بھی موجود تھا اس نے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث براہ راس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے کہا ہاں اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں اس آدمی نے کہا اور میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اسی جگہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا جہاں آپ نے ان سے سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1437 حداب بن خالد عزدی نے کہا ہمیں ہمامن یحیہ نے حدیث سنائی کہا مجھے ابو جمرہ زبعی نے ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو تھنڈے وقتوں کی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی دن کا تھنڈا وقت اثر کا اور رات کا سب سے تھنڈا وقت فجر کا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1438 بشر بن سری اور آمر بن عاصم دونوں نے کہا ہم سے ہمامنے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو بکر کا نصب بیان کیا اور کہا ابن ابی موسیٰ صحیح مسلم حدیث نمبر 1449 حضرت سلمہ بن عقبع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب صورت غروب ہوتا اور پردے کی آٹ میں چلا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1444 ولید بن مسلم نے کہا ہم سے اوزائی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے ابو نجاشی نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوڑتا اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہیں دیکھ سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1441 شعیب بن اسحاق دمشقی نے اوزائی سے سابقہ سنت کے ساتھ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا ہم مغرب کی نماز ادا کرتے آگے پچھلی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1442 عمر بن سواد آمری اور حرملا بن یحییٰ دونوں نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے خبر دی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو جا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز خوب اندھیرہ ہونے تک مؤخر فرمائی اور اسی نماز کو احتامہ یعنی گہری تاریخی کے وقت کی نماز کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد میں آنے والی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نکل کر مسجد کے حاضرین سے فرمایا اہل زمین میں سے تمہارے سوا اس نماز کا اور کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا اور یہ لوگوں میں یعنی مدینے سے باہر اسلام پھیلنے سے پہلے کی بات ہے حرمالہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے مناسب نہ تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لئے اسرار کرتے یہ تب ہوا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکارا یعنی انہوں نے غالباً یہ سمجھا کیا آپ بھول گئے ہیں یا سو گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1443 او قیل نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی لیکن اس میں زہری کا قول وہ زکر علی یعنی مجھے بتایا گیا اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1444 محمد بن بکر حجاج بن محمد اور عبد الرزاق سب کے الفاظ بہاں ملتے جلتے ہیں سب نے کہا ابن جریز سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے مغیرہ بن حکیم نے ام کلسوم بنت ابی بکر سے خبر دی کہ انہوں نے انہیں یعنی مغیرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی انہوں نے کہا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور اہل مسجد سو گئے پھر آپ باہر تشریف لے گئے نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یہی اس کا بہترین وقت ہے اور عبد الرزاق کے حدیث میں ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لئے مشقت کا سبب بنے گا حکم نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماں سے روایت کی کہ ایک رات ہمیشہ کی آخری نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا یا اس کے بعد آپ تشریف لائے ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھر والوں کے معاملے میں کسی چیز نے مشغول رکھا یا کوئی اور بات تھی جب آپ باہر آئے تو فرمایا بلا شبا تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سبا اور دین کے پیروکار انتظار نہیں کر رہے اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لئے گراہ ہوگا تو میں انہیں اسی گھڑی میں یہ نماز پڑھایا کرتا پھر آپ نے معزن کو عکم دیا اس نے احقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے حالیت ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے نافع نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ والہمہ نے حدیث بیان کی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنا پر اس عشاء کی نماز سے بشبول ہو گئے آپ نے اسے موخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر آپ گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج رات تمہارے سوا اہل زمین میں سے کوئی نہیں جو نماز کا انتظار کر رہا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سکتہ لیس ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ والہمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور یا انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو حضرت عناس رضی اللہ والہمہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک موخر کی یا آدھی رات گزرنے کو تھی پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا بلا شبہ دوسری لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سوچ چکے اور تم ہو کہ نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو حضرت عناس رضی اللہ والہمہ نے بتایا جیسے میں اب بھی آپ کی چاندی سے بنی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اٹھاتے ہوئے چھوٹی انگوٹھی سے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اس میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1448 ابو زید سعید بن ربی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قررہ بن خالد نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہا ہم نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا حتیٰ کہ آجی رات کے قریب کا وقت ہو گیا پھر آپ آئے اور نماز پڑھائی پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کے انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہاتھ میں تھی چاندی کی بنی ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1449 عبید اللہ بن عبد المجید حنفی نے قررہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور یہ بیان نہ کیا پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 1450 حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ بڑی کشتی میں حبشے سے واپس آئے تھے بتحان کے نشیبی میدان میں ادھرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور ہر رات ان میں سے ایک جماعت باری باری عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہا مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں اتفاق پیش آیا کہ آپ اپنے کسی معاملے میں اتنے مشہول ہو گئے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے حاضر تھے فرمایا ذرا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم خوش ہو جاؤ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ لوگوں میں اس وقت تمہارے سوا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا یا آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھے ہمیں یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جملہ کہا تھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خوش خوش ہی واپس آئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکاون ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا میں نے آتا سے پوچھا آپ کی نزدیک کون سی گھڑی زیادہ پسندیتا ہے کہ میں اس میں عشاء کی نماز جسے لوگ آتا ما کہتے ہیں امام کے ساتھ یا انفرادی طور پر پڑھوں انہوں نے جواب دیا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی حتیٰ کہ لوگ سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر سوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آباس سے کہا نماز عطا نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے سر مبارک سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا اور بالوں میں سے پانی نکالنے کے لئے آپ نے اپنا ہاتھ سر کے آدھے حصے پر رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لئے مشقت ہوگی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں ابن جوریج نے کہا میں نے عطا سے اچھی طرح پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں نے انہیں کس طرح بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کس انداز سے اپنے سر پر رکھا تھا تو عطا نے میرے سامنے اپنی انگلیاں کسی قدر کھولی پھر اپنی انگلیوں کے کنارے سر کے ایک جانب رکھے پھر ان کو دباتے ہوئے اس طرح ان کو سر پر پھیرا یہاں تک کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو چہرے کے قریب ہوتا ہے پھر کنپٹی اور داڑی کے کنارے کو چھوا بس اس طرح کیا نہ دباؤ میں کمی کی نہ کسی چیز کو پکڑا اور نچوڑا میں نے عطا سے پوچھا آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاخیر کی انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں عطا نے کہا میری نزدیک زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ میں امام ہوں یا اکیلہ یہ نواز تاخیر سے پڑھوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پڑھت تھی اگر یہ بات تمہارے لئے انفرادی طور پر باجماعت کی صورت میں لوگوں کے لئے جب تم ان کے امام ہو دشواری کا باعث ہو تو اس کو درمیان وقت میں پڑھو نہ جلدی اور نہ مؤخر کر کے صحیح مسلم حدیث نمبر 1452 ابو احوص نے سماغ سے انہوں نے حضرت جعب بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی دوسری نماز تاخیر سے پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1453 قطعب بن سعید اور ابو قامل جہدری نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے سماغ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت جعب بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تمہاری طرح کے وقات میں پڑھتے تھے البتہ عشاء مؤخر کر کے تمہاری نماز سے کچھ دیر بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف کرتے تھے اور ابو قامل کی روایت میں یخفف فی الصلاة کے بجائے یخفف کے الفاظ ہیں مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1454 زہر نے کہا ہم سے صفیان بن عیعینہ نے ابو والید سے انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تمہاری نماز کے نام پر تمہارے کمار لوگ غالب نہ آ جائیں خبردار یہ عشاء ہے وہ اونیوں کا دو دھونے کی وجہ سے اندھیرہ کر دیتے ہیں اور اندھیرے یعنی آتما کے بنا پر اس وقت پڑی جانے والی نماز کو صلاة العتما یعنی اندھیرے کی نماز کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1455 وقعہ نے صفیان سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری صلات عشاء کے نام پر بددو تم پر غالب نہ آ جائیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے اور بددو اونیوں کا دو دھونے میں اندھیرہ کر دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1456 سفیان بن عیعینہ نے زہری سے انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبحوں کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتی تھی پھر اپنی چاتریں اوڑے ہوئے واپس آتی اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1457 یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کچھ مومن عورتیں فجر کی نماز میں اپنی چاتریں اوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھی پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پر وہ پہچانی نہ جا سکتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1458 نصر بن علی جہزمی اور اسحاب بن موسیٰ انساری نے کہا ہمیں معن نے مالک سے حدیث بیان کی انہوں نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کی نماز پڑھتے تو عورتیں اپنی چادریں اورے ہوئے گھروں کو لوٹتیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی انساری کی روایت میں متلف فعات کے بجائے متلف ففات یعنی چادروں میں لپٹی ہوئی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1469 محمد بن جعفر قندر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی انہوں نے سعاد بن ابراہیم سے اور انہوں نے محمد بن عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جب حجاج مدینہ منورہ آیا اور تاخیر سے نمازیں پڑھنے لگا تو ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز دوپہر کو یعنی زوال کے فوراں بات پڑھتے تھے اور اثر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج بالکل صاف اور روشن ہوتا تھا اور مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھتے اور عشاء کی نماز کو کبھی مؤخر کرتے اور کبھی جلدی آدھا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب انہیں دیکھتے کہ دیر کر دی ہے تو تاخیر کر دیتے اور صبحوں کی نماز یہ لوگ یا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ساٹھ معاظم برین ہی شعبہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ حجاج نمازوں میں تاخیر کر دیتا تھا تو ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آگے وہ غندر کی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکسٹھ خالد بن حارس نے ہمیں حدیث سنائی کہا شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے سیار بن سلامہ نے خبر دی کہا میں نے سنا کہ میرے والد حضرت ابو پرزہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے شعبہ نے کہا میں نے پوچھا کیا آپ نے خود انہیں سنا انہوں نے کہا اسی طرح جیسے میں ابھی تمہیں سن رہا ہوں کہا میں نے سنا میرے والد ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ اس یعنی عشاء کی نماز کو کچھ تقریباً آدھی رات تک مؤخر کرنے میں مزائقہ نہ سمجھتے تھے اور اس نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے شعبہ نے کہا میں بعد ازاں دوبارہ ان سے ملا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں یعنی سیار نے کہا آپ زہر کی نماز سورج ڈھلنے کے وقت پڑھتے تھے اور اصر ایسے وقت میں پڑھتے کہ انسان نماز پڑھ کر مدینہ کے دور ترین حصے تک پہنچ جاتا اور سورج اسی طرح زندہ یعنی روشن اور گرم ہوتا تھا اور انہوں نے کہا مغرب کے لیے میں نہیں جانتا انہوں نے کون سا وقت بتایا تھا شعبہ نے کہا میں اس کے بعد پھر سیار سے ملا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ انسان سلام پھیڑتا اور اپنے ساتھ بیٹے ہوئے انسان کے چہرے کو جسے وہ جانتا ہوتا دیکھتا تو اسے پہچان لیتا اور آپ اس نماز میں ساٹھ سے سو تک آیتیں تلاوت فرماتے تھے معاظم بری نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے سیار بن سلامہ سے روایت کی کہ میں نے ابو برزہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں کچھ یعنی آدھے رات تک تاخیر کی پرواہ نہ کرتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے شعبہ نے کہا پھر میں انہیں دوبارہ ملا تو انہوں نے کہا یا تہائی رات تک صحیح مسلم حدیث نمبر 1463 شعبہ کی بجائے حمد بن سلامہ نے ابو منحال یعنی سیار بن سلامہ سے روایت کی کہا میں نے ابو برزہ اسلامی رضی اللہ عنہوں سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور صبح کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ تک آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیڑتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1464 خلو بن حشام ابو ربع زہرانی اور ابو کامل جہدری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حمد بن زید نے حدیث سنائی انہوں نے ابو عمران جونی سے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت عبوزہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے لوگ حکم رہا ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا نماز کو اس کے وقت سے ختم کر دیں گے میں نے عرض کی تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا اگر تمہیں ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو پڑھ لینا وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی خلف نے یعنی اس کے وقت سے کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1465 جعفر بن سلیمان نے ابو عمران جونی سے اسی سنت کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ذر میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو مار دیں گے یعنی ان کا وقت ختم کر دیں گے تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو ان کے ساتھ ادا کی گئی دوسری نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی ورنہ تم نے اپنی نماز تو بچا ہی لی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1466 شعبہ نے ابو عمران سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میرے خلیل نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں سنوں اور فرما برداری کروں جاہے کٹے ہوئے بازوں والا غلام ہی حکمران ہو اور یہ کہ میں نماز وقت پر پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تم لوگوں کو اس حالت میں پاؤ کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم اپنی نماز بچا چکے ہو یعنی وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو اور اگر انہوں نے نہیں پڑے اور تم ان کے ساتھ شریک ہوئے تو تمہاری یہ نماز نفل ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 1466 بودیل سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابو عالیہ سے سنا وہ عبداللہ بن سامد سے اور وہ حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا تمہارا کیا احال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے تو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے عبداللہ بن سامد نے کہا انہوں نے کہا آپ کیا حکم دیتے ہیں فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا ایوب نے ابو آلیہ برہ سے روایت کی کہا ابن زیاد نے نماز میں تاخیر کر دی تو میرے پاس عبداللہ بن سامد تشریف لے آئے میں نے ان کے لیے کرسی رکھوا دی وہ اس پر بیٹھ گئے میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی حرکت کا تذکرہ کیا تو اس پر انہوں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور میری ران پر ہاتھ مار کر کہا جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے اسی طرح میں نے ابو ذر رضی اللہ انہوں سے پوچھا تھا انہوں نے بھی اسی طرح میری ران پر ہاتھ مارا تھا جس طرح میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارا جس طرح میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے اور فرمایا تم نماز بروقت عدا کر لینا پھر اگر تمہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے تو پھر سے نماز پڑھ لینا اور یہ نہ کہنا میں نے نماز پڑھ لی ہے اس لئے اب نہیں پڑھوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 1479 ابو نعامہ نے عبداللہ بن سامس سے اور انہوں نے حضرت عبوزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا کیا حل ہوگا یا فرمایا تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے تم وقت پر نماز پڑھ لینا پھر اگر تمہاری موجودگی میں نماز کی اقامت ہو تو تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا کیونکہ یہ نیکی میں اضافہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1470 مطر نے ابو آلیہ برہ سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن سامس سے پوچھا کہ ہم جمعہ کی دن حکمرانوں کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں تو انہوں نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی اور کہا میں نے اس کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی میری ران پر ہاتھ مارا تھا اور کہا تھا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا نماز اس کے وقت پر عطا کر لو پھر ان حکمرانوں کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لو کہا عبداللہ نے کہا مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1471 مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجمات نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے پچیس گناہ افصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1472 عبدالعالی نے معمر سے انہوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا اکیلے انسان کی نماز سے پچیس درجے افصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بلا شبہ فجر کے قیرات میں حاصری دی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1473 شعائب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے سعید اور ابو سالمہ نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آگے معمر سے عبدالعالہ کی مذکورہ بالہ حدیث کی طرح ہے اس کے سوا کہ انہوں نے درجے کے بجائے پچیس جز کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1474 سلمان آغر نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات جماعت نماز اکیلے کی پچیس نمازوں کی برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1475 عمر بن عطا بن ابی خوار نے خبر دی کہ میں نافع بن جبیر بن متعم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس اسنا میں ہمارے پاس سے جہنیوں کے آزاد کردہ غلام زید بن زبان کے بہنوئی ابو عبداللہ گزرے نافع نے انہیں بلایا اور حدیث سنانے کو کہا انہوں نے کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ پڑے گئی نماز ایسی پچیس نمازوں سے افصل ہے جو انسان اکیلے پڑھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1476 مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجمات نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ افصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1477 یہیہ نے عبید اللہ سے حدیث پیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی اکیلے پڑھے گئی ستائیس نمازوں سے بڑھ کر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1478 ابو بکر بن ابی شہیبہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں ابو عسامہ اور محمد بن عبداللہ ابن نمیر نے حدیث سنائی نیز ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی ابو عسامہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی ابن نمیر نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں بِزْعَوْ عِشْرِين یعنی بیس سے زائد کے الفاظ روایت کیے اور ابو بکر من ابی شائبہ نے اپنی روایت میں ستائیس درڈے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انا سے زحاق نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا بیس سے زائد صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اصی عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا میں نے یہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے کارندوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گھٹھوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دیں ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فرما یعنی کوش سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکاسی ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لئے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے ضرور آئیں اور میں نے سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں پھر کسی شخص کو کہوں وہ لوگوں کو جماعت کرائے پھر میں کچھ اشخاص کو ساتھ لے کر جن کے پاس لپنیوں کے گھٹھے ہوں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے پھر ان کے گھروں کو ان پر آگ سے چلا دوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1482 حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ حدیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی پھر انہوں نے متعدد حدیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ میری خاتل لکڑی کے کٹھے تیار کریں پھر کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر گھروں کو ان کے بے نماز پاسیوں سمیت جلا دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 1483 یزید من عصم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے حدیث روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1484 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر ان لوگوں کے گھروں کو ان پر اس سمیت جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1485 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینہ آدمی حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی لانے والا نہیں جو ہاتھ سے پکڑ کر مجھے مسجد میں لے آئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے آپ نے اسے اجازت دے دی جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تم نماز کا بلاوا یعنی آزان سنتے ہو اس نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر لبائے کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1486 عبد المالک بن عمیر نے ابو عوض سے روایت کی کہا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں نے کہا ساتھیوں سمیت میں نے خود کو دیکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہ رہتا سوائے منافق کے جس کے نفاق معلوم ہوتا یا سوائے بیمار کے اور بساوقات بیمار بھی دو آدمیوں کے سہارے سے چلتا آ جاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہو جاتا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایسی مجھے میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں ازان دی جاتی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1487 علی بن اقمر نے ابو عوض سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان کی حیثے سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لئے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے یعنی وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں آدھا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں اور یہ یعنی مساجد میں بہت جماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھر میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دوگے اور اگر تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دوگے تو گمراہ ہو جاؤگے کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے یعنی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا سوائے ایسے منافق کے جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا بلکہ بساوقات ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کو اس طرح لائے جاتا کہ اسے دو آدمیوں کے درمیان سہارہ دیا گیا ہوتا حتیٰ کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1488 ابراہیم بن مہاجر نے ابو شعصہ سے روایت کی کہا ہم مسجد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ موزن نے ازان کہی ایک آدمی مسجد سے اٹھ کر چل پڑا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں نے مسلسل اس ون نظر رکھی حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں نے کہا یہ شخص یقینا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1489 اشعص بن ابو شعصہ محاربی نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے سنا انہوں نے ایک شخص کو ازان کے بعد مسجد میں سے چل کر باہر نکلتے دیکھا تو فرمایا یہ شخص بلا شباہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1490 عبدالواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہم سے عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالرحمان بن ابی عمرہ نے حدیث سنائی کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ ونہوں مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا وہ کہنے لگے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1491 صوفیان نے ابو سحل عثمان بن حکیم سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1492 بشر بشر یعنی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے خالد سے اور انہوں نے انس بن سیرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یعنی آمان میں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص سے اپنے ذمہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے پھر وہ اسے پکڑ لے پھر اسے آندھے مو جہنم میں ڈال دے صحیح مسلم حدیث نمبر 1493 اسماعیل نے خالد سے اور انہوں نے انس بن سیرین سے روایت کی کہا میں نے جندب بن عبداللہ قصری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز عدا کی وہ اللہ کے ذمہ میں آ گیا دعا ہے اللہ تم سے اپنے ذمہ کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے اسے پا لیتا ہے پھر اسے آندھے مو جہنم کی آگ میں ٹال دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1494 یہی روایت حسن باظری نے جندب بن صفیان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی لیکن آخری فقرہ یعنی اس کو جہنم میں اوندھے مو پھینک دیتا ہے بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1495 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن ربی انساری رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو ان صحابہ کرام میں سے تھے جو انسار میں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول میری نظر خراب ہو گئی ہے میں اپنے قوم کو نماز پڑھاتا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان والی وادی میں سہلا اب آ جاتا ہے اس کی وجہ سے میں ان کے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انہیں نماز پڑھا ہوں تو اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھنے کی کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مستقل طور پر جائے نماز بنا لوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا تو صبح کے وقت دن چڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی میں نے تشریف آوری کا کہا آپ آ کر بیٹھے نہیں یہاں تک کہ گھر کے اندر کے حصے میں داخل ہوئے پھر پوچھا تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریم آ گئی اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے دو رکاتیں ادا فرمائی پھر سلام پھیڑ دیا اس کے بعد ہم نے آپ کو خزیر یعنی گوش کے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہوئے کھانے کیلئے روک لیا جو ہم نے آپ کے لئے تیار گیا تھا اطبان رسی اللہ ونہوں نے کہا آپ کی آمد کا سن کر اردگرد سے محلے کے لوگ آ گئے حتیٰ کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگی کٹھے ہو گئے ان میں سے ایک بات کرنے والے نے کہا مالک بن دخشن کہا ہے ان میں سے کسی نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں ایسا نہ کہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ کا ہے اطبان رسی اللہ ونہوں نے کہا تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں اس الزام لگانے والے نے کہا ہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں ہی کے لئے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ پر حرام قرار دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا طلبکار ہے ابن شہاب نے کہا میں نے بعد میں حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سرداروں میں سے ہیں محمود بن ربی رضی اللہ ونہوں کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس میں ان یعنی محمود رضی اللہ ونہوں کی تصدیق کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1496 معمر نے زہری سے روایت کی کہا مجھے محمود بن ربی رضی اللہ ونہوں نے اتبان بن مالک رضی اللہ ونہوں سے حدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا پھر یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی البتہ یہ کہا تو ایک آدمی نے کہا مالک بن دخشن یا دخشن کہاں ہے اور حدیث میں یہ اضافہ کیا محمود رضی اللہ ونہوں نے کہا میں نے یہ حدیث چند لوگوں کو جن میں ابو عیوب انساری رضی اللہ ونہوں بھی موجود تھے سنائی تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ جو بات تم بیان کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اس پر میں نے دل میں قسم کھائی کہ اگر میں عطبان رضی اللہ ونہوں کے ہاں دوبارہ گیا تو ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا تو میں دوبارہ ان کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑے ہو چکے ہیں ان کی بنا یہ ختم ہو چکی تھی لیکن وہ اب بھی اپنے قوم کے امام تھے میں ان کے پہلوں میں بیٹھ گیا اور ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح ساری حدیث سنائی جس طرح پہلے سنائی تھی زہری نے کہا اس واقعے کے بعد بہت سے فرائض اور دیگر امور یعنی حکام ناظر ہوئے اور ہماری نظر میں معاملہ انہی پر تمام ہوا لہٰذا جو انسان چاہتا ہے کہ عطبان رضی اللہ ونہوں کی حدیث کے ظاہری مفہوم سے دھوکہ نہ کھائے وہ دھوکہ کھانے سے بچے صحیح مسلم حدیث نمبر 1497 اوزاعی سے روایت ہے کہا مجھے زہری نے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ ونہوں سے حدیث سنائی کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلی کرنا اچھی طرح یاد ہے جو آپ نے ہمارے گھر میں ایک ڈول سے پانی لے کر کی تھی اور اس کا پانی میرے موں پر ڈالا تھا محمود رضی اللہ ونہوں نے کہا مجھے عطبان بن مالک رضی اللہ ونہوں نے بتایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میری نظر میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اور اس بات تک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقعات نماز پڑھائی اور یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشیشہ یعنی خزیر سے ملتے جلتے کھانے کے لئے روک لیا جو ہم نے آپ کے لئے بنایا تھا انہوں یعنی اوزاعی نے اس کے بعد یونس اور معمر والا اضافہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھانوے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہ ان کی نانی مولائکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ تناول کیا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری برکت کے خاتن نماز پڑھوں انس بن مالک رضی اللہ ونہوں نے کہا میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جو لمبا عرصہ استعمال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی میں نے اسے صاف کرنے کے لئے اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے میں اور وہاں موجود ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی بوڑی خاتون ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حصول برکت کے لئے دو رکعت نماز پڑھیں پھر تشریف لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1499 ابو طیعہ نے حضرت انج بن مالک رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے بساوقات آپ ہمارے گھر میں ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا پھر آپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ کے نیچے ہوتی اسے جھاڑا جاتا پھر اس پر پانی چھڑکا جاتا پھر آپ امامت فرماتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے کہا ان کی چٹائی خجور کے پتوں کی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1500 دار پانسو